اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایلیہی یرد علم الصاعة وما تخرج من سمرات من اکمامها وما تحمل من انسا ولا تزعو الا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اَيْنَ شُرَكَائِ قَالُوا آذَنَّا كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيدِ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيْرِ اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ الصَّاعَةِ اسی کی طرف لٹایا جاتا ہے قیامت کا علم اسی کی طرف لٹایا جاتا ہے قیامت کا علم یعنی قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لٹایا جاتا ہے اللہ ہی قیامت کے بارے میں جانتے ہیں کب آئے گی کسی کو اس کا علم نہیں نہ کسی پیغمبر کو نہ کسی فرشتے کو کسی کو علم نہیں تو جس سے بھی سوال کیا جائے وہ اس کو اللہ ہی کی طرف لٹاتا ہے کہ وہ اللہ ہی جاننے والے ہیں قیامت کے بارے میں اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ الصَّاعَةِ اسی کی طرف لٹایا جاتا ہے قیامت کا علم وَمَا تَخْرُجُ مِن سَمَرَاتٍ مِنْ اَقْمَامِهَا اور نہیں نکلتے مِن سَمَرَاتٍ فَلْ مِنْ اَقْمَامِهَا اَقْمَام جمع ہے کِمْ مُنْ کی اَقْمَام جمع ہے کِمْ مُنْ کی کِمْ مُنْ کہتے ہیں پھل کا غلاف پھل کے شبوفے کو وہ شبوفہ جس سے پھل نکلتا ہے پھل کا غلاف اس کو کیا کہتے ہیں کِمْ مُنْ کہتے ہیں اس کی جمع اَقْمَام ہے بھئی تو یہ اَقْمَام جمع ہے بھئی وَمَا تَخْرُجُ مِنْ سَمَرَاتٍ مِنْ اَقْمَامِهَا اور نہیں نکلتے پھل من اَقْمَامِهَا اپنے غلافوں سے وَمَا تَخْمِلُ مِنْ اُنْ سَا اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مُعَنَّس وَلَا تَزَعُو اور نہ جنم دیتی ہے اِلَّا بِعِلْمِ ہی مگر اسی کے علم سے مگر اسی کے علم سے دیکھئے سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے دنیا بھر میں کوئی بھی پھل جو غلاف سے نکل رہا ہے کوئی مُعَنَّس حاملہ ہو رہی ہے یا کوئی مُعَنَّس اَوْلَاد کو جنم دے رہی ہے ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اور نہیں نکلتا کوئی پھل اپنے غلاف سے اور نہ حاملہ ہوتی ہے کوئی مُعَنَّس اور نہ جنم دیتی ہے مگر اس اللہ کے علم کے ساتھ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اَيْنَ شُرَكَائِي وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جس دن کہ اللہ ان کو پکاریں گے ان مشرقین کو پکار کر اللہ فرمائیں گے اَيْنَ شُرَكَائِي کہاں ہیں میرے شریک جن چیزوں کو تم میرا شریک ٹھیراتے تھے کدھر ہیں وہ سامنے لے کر آؤ ان کو اَيْنَ شُرَكَائِي کہاں ہیں میرے شریک قَالُوا آذَنَّاكَ وہ کہیں گے آذَنَّاكَ آذَنَا يُوزِنُ ایدان کے معنی ہوتے ہیں اطلاع دینے کے بتلانے کے قَالُوا آذَنَّاكَ کہ ہم نے آپ کو بتلا دیا یعنی ہم نے آپ سے عرض کر دیا ہم نے آپ سے قَالُوا آذَنَّاكَ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو آپ سے عرض کر دیا مَا مِنْ نَا مِنْ شَهِيدُ نہیں ہے ہم میں سے کوئی گواہ نہیں ہے ہم میں سے کوئی گواہ یعنی اس بات پر کہ آپ کا کوئی شریک ہے ہم میں سے کوئی اس بات کا گواہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی شریک یعنی اس وقت وہ اقرار کریں گے ہی نہیں بھئی جھوٹ بول لیں گے کہ ہم کبھی شرک کرتے ہی نہیں تھے وَيَوْمَيُنَا دِیْهِمْ اَيْنَ شُرَكَائِي اور جس دن کے پکارے گا وہ اللہ ان کو اَيْنَ شُرَكَائِي کہاں ہیں میرے شریک قَالُوا آذَنَّاكَ وہ کہیں گے کہ ہم نے عرض کر دیا آپ سے مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدُ نہیں ہے ہم میں کوئی گواہ یا یوں ترجمہ کر لیں بھئی نہیں ہے ہم میں کوئی اقرار کرنے والا نہیں ہے ہم میں کوئی گواہ کس بات کا گواہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی شریک ہے تو یوں ترجمہ کر لیں مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدُ نہیں ہے ہم میں سے کوئی اقرار کرنے والا وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلِ اور کھو جائے گا گم ہو جائے گا عَنْهُمْ ان سے مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وہ جسے وہ پکارتے تھے اس سے پہلے وہ سب معبود ان سے کھو جائیں گے جنہیں وہ اس سے پہلے پکارتے تھے وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيثُ اور وہ سمجھ جائیں گے جان جائیں گے ظن یہاں گمان کے معنی میں نہیں یقین کے معنی میں ہے ان کو یقین ہو جائے گا وہ سمجھ جائیں گے مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيثُ نہیں ہے ان کے لئے کوئی محیث محیث اس میں ظرف کا سیغہ ہے حَاسَ اِحْيثُ کے معنی ہوتے ہیں بھاگ فرار ہونے کے بھاگنے کے وہ سمجھ جائیں گے کہ نہیں ہے ان کے لئے کوئی بھاگنے کی جگہ ان کے لئے کوئی جائے فرار نہیں ہے سمجھ میں آیا مانا بھائی محیث کیا ہے اس میں ظرف کا سیغہ ہے جائے فرار بھاگنے کی جگہ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيثُ اور غائب ہو جائیں گے ان سے وہ جن کو وہ پکارتے تھے اس سے پہلے اور وہ سمجھ جائیں گے وہ یقین ہو جائے گا کہ نہیں ہے ان کے لئے کوئی بھاگنے کی جگہ لَا يَسْأَمُوا الْإِنسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ سَئِمَا يَسْأَمُوا کل بھی یہ لفظ آیا تھا میں نے بتلایا تھا کیا معنی اس کا اُکْتَانَا اُکْتَانَا لَا يَسْأَمُوا الْإِنسَانُ انسان اُکْتَاتا نہیں ہے من دعاء الخیر بھلائی کی دعاء سے بھلائی مانگنے سے انسان نہیں اُکتَاتا بھلائی مانگنے سے یہی ترجمہ کر لیں انسان نہیں تھکتا بھلائی مانگنے سے لَا يَسْأَمُوا الْإِنسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ انسان بھلائی مانگنے سے نہیں اُکتَاتا وَإِمَّثَهُ الشَّرُ فَيَعُوْسٌ قَنُوتُ اور اگر چھوئے اُس کو شر کوئی یعنی اُسے کوئی تکلیح پہنچے فَيَعُوْسٌ قَنُوتُ یَعُوْس نَأُمِيد نَأُمِيد قَنُوت بہت نَأُمِيد یَعُوْس کا کیا مانا نَأُمِيد یَعِسَا کے مانے نَأُمِيد ہونا تو یعُوْس نَأُمِيد اور قَنُوت بہت نَأُمِيد جیسے پیچھے فرح اور مرح کا ذکر آیا تھا فرح وہ خوشی جس کا اثر قلب تک ہو اور مرح وہ خوشی جس کا اثر بدن پر ظاہر ہو اسی طرح یعُوْس وہ نَأُمِيد جس کی نَأُمِيد کا اثر دل تک ہو اور قَنُوت وہ نَأُمِيد کے نَأُمِيد کا اثر بدن پر بھی ظاہر ہو بھی بدن پر بھی ظاہر ہو اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے فَيَأُوْسُنْ قَنُوت تو وہ نَأُمِيد ہوتا ہے بہت نَأُمِيد وہ نَأُمِيد ہوتا ہے بہت نَأُمِيد یا یوں ترجمہ کر لیں تو وہ آس توڑ کر نَأُمِيد ہو جاتا ہے آس توڑنا وہی نَأُمِيد ہونا تو وہ آس توڑ کر نَأُمِيد ہو جاتا ہے یا یوں ترجمہ کر لیں فَيَأُوْسُنْ قَنُوت تو وہ نَأُمِيد ہو کر آس ہی چھوڑ بیٹھتا ہے تو وہ نَأُمِيد ہو کر آس ہی چھوڑ بیٹھتا ہے اللہ فرما رہے ہیں لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ کہ انسان تو ایسا ہے کہ بھلائی کی دعا مانگنے سے کبھی نہیں تھکتا بھئی کبھی نہیں تھکتا وَإِمَّتْ سَهُ شَرُّ فَيَأُوْسُنْ قَنُوت اور دوسری طرف ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے تو بلکل ہی نَأُمِيد ہو کر بیٹھ جاتا ہے وَلَئِنْ عَدَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا اور اگر ہم چکھا دیں اس کو رحمت اپنی طرف سے اگر ہم اس کو اپنی طرف سے رحمت چکھا دیں یعنی اپنی طرف سے اس پر فضل فرما دیں مِن بَعْدِ ذَرَّاءَ مَسَتْهُ ذَرَّاءَ نَكِرَا آیا مَسَتْهُ فیل آیا نَكِرَا کے بعد اور نَكِرَا کے بعد فیل آئے تو یہ عموماً اس کے لئے صفت بنتا ہے بِن بَعْدِ ذَرَّاءَ مَسَتْهُ بَعْدِ ایسی تکلیف کے جو اسے پہنچی ہے بَعْد ایسی ایسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہے وَلَئِنْ عَدَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا اور اگر ہم اس کو چکھا دیں اپنی طرف سے رحمت مِن بَعْدِ ذَرَّاءَ اَمَسَتْهُ اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہے یعنی اسے تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اپنی طرف سے رحمت فرمائیں اس پر رحمت کا مزہ چکھائیں اس پر انعام فرمائیں لَيَقُولَنَّ تو البتہ وہ ضرور کہے گا حَاذَالِ یہ تو میرے لئے ہے یعنی یہ تو میرا حق ہے یہ تو میرا تکلیف میں مبتلا تھا تکلیف پہنچی تھی تکلیف کے بعد اگر ہم اس پر فضل فرمائیں اس پر انعام فرما دیں اس کی مشکل دور کر دیں اس کو آسانی اور خوشی اور انعام نصیب فرما دیں تو وہ ضرور کہے گا حَاذَالِ یہ تو میرا حق تھا یہ تو میرے لئے ہے یعنی یہ تو مجھے ہی ملنی تھی حَاذَالِ یہ تو مجھے ہی ملنی تھی کیونکہ میں ہی اس کی تدبیر جانتا تھا اور کسی کو اس کی تدبیر ہی نہیں آتی تھی یہ تو میرا حق ہے وَمَا أَذُنُّ سَاعَتَ قَائِمَةَ اور یہ کہتا ہے وَمَا أَذُنُّ کہ میں گمان نہیں کرتا اس کیامت قائم ہوگی وَلَئِرُّ جِعْتُ الَا رَبِّ اور اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف اِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَا تو بے شک میرے لئے اس اللہ کے پاس لَلْحُسْنَا البتہ بھلائی ہے کہتا ہے کہ میرا گمان نہیں ہے کہ اس کیامت قائم ہوگی اور اگر میں لوٹایا بھی گیا اپنے پروردگار کے پاس تو ان کے پاس بھی میرے لئے بھلائی ہی ہوگی جیسے اس دنیا میں اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں مال و دولت دی ہے اولاد دی ہے تو اسی طرح آخرت میں اگر اول تو آئے گی نہیں اور اگر قائم بھی ہوئی تو جیسے یہاں میرے پر اللہ کے انعامات ہیں وہاں بھی اللہ کے انعامات ہوں گے فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا نبعہ یو نبعہ کے معنی خبر دینے کے ہوتے ہیں خبر دینے کے نبعہ کے کیا معنی ہے خبر دینے کے کسی سے نبی ہے نبی کیونکہ وہ بھی خبر دینے والا ہے اللہ کی طرف سے فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا پس البتہ ہم ضرور خبر دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا بِمَا عَمِلُوا اس کی جو وہ عمل کرتے تھے پس ہم ضرور بتلا دیں گے کفر کرنے والوں کو ان کے اعمال جو وہ عمل کرتے تھے آخرت میں ہم ان کو بتلا دیں گے کہ ہمیں تمہارے سارے اعمال کا علم ہے جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے ہو فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا بس ہم ضرور بتلا دیں گے کفر کرنے والوں کو جو وہ عمل کیا کرتے تھے وَلَنُدِيقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ غَلِيظٍ گَاڑھا گَاڑھا تو البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو گاڑھا عذاب یعنی سخت عذاب سخت عذاب وَلَئِنْ عَذَقْنَاهُ رَحْمَتًا مِنَّا اور اگر ہم انسان کو چکھائیں رحمت اپنی طرف سے مِنْ بَادِ ذَرَّا امَسَتْهُ بَاد ہوئے ایسی تکلیف کے جو اسے پہنچی ہو تو لَيَقُولَنَّ حَادَ لِي تو البتہ وہ ضرور کہے گا حَادَ لِي یہ تو میرے لیے ہی ہے وَمَا أَذُنُّ صَاعَتَ قَائِمَتًا اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے وَلَئِرُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي اور اگر میں لٹایا گیا اپنے پروردگار کی طرف اِنَّ لِعِندَهُ لَلْحُسْنَةُ تو بے شک میرے لیے ان کے پاس البتہ بھلائی ہے بھلائی ہوگی فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا پس البتہ ہم ضرور بتلا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا جو عمل کرتے تھے وَلَنُزِقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيطٍ اور البتہ ہم انہیں ضرور مزا چکھائیں گے سخت عذاب کا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اور جب ہم انعام کریں جب ہم انسان پر انعام کریں یعنی اسے اپنی طرف سے نعمتیں عطا کریں آعراضہ تو اعراض کرتا ہے مو موڑتا ہے وَنَعَا بِجَانِ بِهِ نَعَا کے معنی ہے دور ہونے کے بھئی نَعَا کا کیا معنی ہے دور ہونا اور جانب پہلو کو کہتے ہیں پہلو تو وہ اعراض کرتا ہے وَنَعَا بِجَانِ بِهِ اور دور کر لیتا ہے اپنے پہلو کو اپنے پہلو کو کیا کر لیتا ہے دور کر لیتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اَعْرَضَ وَنَعَا بِجَانِ بِهِ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں اَعَرَضَ وَنَعَا بِجَانِ بِهِ تو وہ مو موڑتا ہے اور اپنے پہلو کو دور کر لیتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ شَرُّ فَذُو دُعَا اِنْعَارِيضِ اور جب اسے پہنچتی ہے کوئی تکلیف فَذُو دُعَا اِنْعَارِيضِ تو وہ عریض چوڑی دعاؤں والا ہو جاتا ہے یعنی لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ شَرُّ اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے فَذُو دُعَا اِنْعَارِيضِ تو وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا ہو جاتا ہے قُلْ اَرَا اَيْتُمْ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اَرَا اَيْتُمْ کیا ترجمہ کریں گے بھئی جی اَرَا اَيْتُمْ تم مجھے بتلاؤ تو صحیح اِنْ کَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو کانہ کے اندر ہوا زمیر کس کو راجے قرآن کو اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان کو فارسے کہ تم مجھے بتلاؤ اِنْ کَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو سُمْ مَا کَفَرْ تم بھی پھر تم اس کا انکار کرو تم تو اس کو نہیں تسلیم کرتے لیکن اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہو چلو تم تسلیم نہیں کرتے لیکن اگر یہ ہو کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے ہو پھر تم اس کا انکار کرتے ہو تو مَنْ اَوَلُّ مِمْ مَنْ بُوَا فِي شِقَاقٍ بَعِيد تو کون زیادہ گمراہ ہوگا اس شخص سے جو فِي شِقَاقٍ بَعِيد جو دور کی مخالفت میں ہو شِقَاق مخالفت بھئی شِقَاق کا کیا مانا مخالفت بَعِيد دور کی فِي شِقَاقٍ بَعِيد جو دور کے مخالفت میں ہو یعنی مخالفت میں دور نکل گیا ہو مخالفت میں دور قُلْ اَرَا اَيْتُمْ پیغمبر آپ کہہ دیجئے اَرَا اَيْتُمْ کہ تم مجھے بطلاؤ اِنْ کَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو تم مکفر تم بھی پھر تم اس کا انکار کرتے ہو تو من اَغَلُّ مِمَن مِمَّن ہُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيد تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اختلاف میں دور نکل گیا ہو سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآَعْفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ سَنُرِيهِمْ اَرَا يُورِي کے معنی دکھانے کے سَنُرِيهِمْ ان قریب ہم ان کو دکھائیں گے آیاتنا اپنی نشانیاں فِي الْآفَاقِ آفات کے اندر یعنی اس جہان میں اس کائنات میں آفاق جمع ہے افق کی افق کس کو کہتے ہیں آسمان کے کنارے کو تو ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے فِي الْآفَاقِ آسمان کے کناروں میں یعنی دنیا میں جہان میں اس کائنات میں سَنُرِيهِمْ آیاتِنَا فِي الْآفَاقِ قریب ہم ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں فِي الْآفَاقِ کائنات میں وَفِي أَنْفُسِهِمْ اور ان کے اپنی جانوں میں ان کے اپنی ذاتوں میں حَتْتَا يَتَبَيَّنَ لَحُمْ یہاں تک کہ یہ بات ان پر واضح ہو جائے حَتْتَا يَتَبَيَّنَ لَحُمْ یہاں تک یہ بات ان پر واضح ہو جائے یہ بات ان پر کھل جائے انہو الحق کہ یہ قرآن حق ہے یہ قرآن برحق ہے اولم یکفی بی ربی کا کیا یہ بات کیا آپ کے پروردگار کی یہ بات کافی نہیں کہ انہو علا کل شئی ان شہید کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے ہر چیز اس کے سامنے ہے وہ ہر چیز پر گواہ ہے اولم یکفی بی ربی کا یہ با جارہ زائدہ ہے بی ربی کا پر جو با ہے یہ با جارہ زائدہ ہے اور یہ ربی کا یہ رب کا لفظوں کے اعتبار سے مجرور لیکن یہ محلن مرفوع ہے فائل ہے لم یکفی کے لیے یہ فائل ہے کس کے لیے لم یکفی کے لیے اولم یکفی بی ربی کا کیا آپ کے پروردگار کی یہ بات کافی نہیں کہ انہو علا کل شئی ان شہید کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم عن قریب ہم ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں کائنات میں وفی انفسہم اور ان کی اپنی جانوں میں حتی یتبین لہم انہو الحق یہاں تک یہ بات ان پر کھل جائے کہ یہ قرآن برحق ہے اولم یکفی بی ربی کا انہو علا کل شئی ان شہید کیا آپ کے پروردگار یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے علا انہم فی میریت علا بھئی حرف تنبی ہے کسی کو متوجہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے علا آگاہ رہو انہم فی میریت ان بے شک یہ لوگ شک میں ہیں میریہ شک کو کہتے ہیں لقاء ملاقات کو کہتے ہیں علا انہم فی میریت من لقاء ربهم آگاہ رہو بے شک یہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات سے شک میں ہیں علا انہو بکل شئی محیط آگاہ رہو بے شک وہ ہر چیز کو بھیرے ہوئے ہیں محیط احاطہ کرنے والا بھیرنے والا علا آگاہ رہو انہو بکل شئی محیط بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں وہ ہر چیز کو بھیرے ہوئے ہیں ترجمہ سمجھ میں آگیا بھئی چلیے بس بے حادہ والمرام اللہ علم لحقیقہ تلکلام من صورتھ انہو بے شکید جایل سمجھ میں آگیا جایل من صورتھ جایل یا